اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو جس کا ٹاپک آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس خارش کا لاج اس جلن کا لاج جو آپ کو دن کے وقت ہوتی ہے بہت ہی زبردست اور ایسا نسخہ ہے جو کہ مکمل طور پر ازمایا ہوا نسخہ ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بڑی ہی جلدی خارش کا آرام آ جائے گا جو کہ دن کے وقت ہوتی ہے دوستو دراصل یہ خارش کی قسم غدی قسم آتی ہے جس میں آپ کو ترفڑ وغیرہ بھی بن جاتے ہیں یعنی بہت زیادہ جسم میں گرمی ہونے کی وجہ سے جو خارش آپ کو ہوتی ہے اور جو دن کے وقت خارش ہوتی ہے اس کو آپ غدی خارش کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں دوستو جس طرح اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ خارش جو کہ رات کے وقت ہوتی ہے وہ اسابی خارش ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو نسخہ جو بتایا گیا تھا وہ تھا تیز پتھ، اناب اور کلونجی آپ اس کو برابر وزن لے کر پیس لے تو آپ اس کو استعمال کریں تو اس سے آپ کی خارش مکمل طور پر ختم ہو جائے گی جو کہ رات کے وقت ہوتی تھی لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ خارش جو کہ دن کے وقت ہوتی ہے اس کا علاج آپ کو مکمل طور پر بتایا جائے گا تو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن، مکمل معلومات اور مکمل جانکاری حاصل ہو سکے دوستو آپ اس کے لیے نسخہ جو میں آپ کو لکھانے لگا ہوں وہ آپ نوٹ کر لے ان میں سب سے پہلے آپ نے سونف، سو گرام، چھوٹی لاچی، سو گرام اور زیرہ سفید سو گرام یہ وزن آپ پچاس پچاس گرام بھی لے سکتے ہیں سو گرام بھی لے سکتے ہیں یعنی آپ نے برابر وزن تینوں چیزوں کا لینا ہے ایک مرتبہ پھر سن لے سونف، چھوٹی لاچی اور زیرہ سفید ان تینوں چیزوں کو آپ نے پیس کر گرینڈ کر کے پورڈر یعنی صفوف نمہ اس کو تیار کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو سبو شام، چھوٹا چائے والا چمچ، آدھا سبو اور آدھا شام کے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ آپ صرف اور صرف ایک ہفتے کا استعمال کرنے کے بعد اس نسخہ سے آپ کے جسم میں بہتبدلی آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ وہ خارش جو آپ کو دن کے وقت بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو اس کا آپ کو مکمل طور پر علاج ہوتا ہوا نظر آئے گا دوستو دیکھنے میں تو یہ نسخہ بہت ہی آسان اور سادہ سا ہے لیکن جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا آپ نے کوشش ہمیشہ ہی یہی کرنی ہے کہ کسی اچھے پنسار سٹور سے ان چیزوں کو پرچیز کرنا ہے اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ یہ چیزیں بالکل صاف ہوں یعنی ان میں بہت زیادہ گند وغیرہ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ نسخہ مکمل طور پر بہتر طریقے سے اثر نہیں کرتا جو کہ کرنا چاہیے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہے تو چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانے سے مل سکے تو دوستو شکر ہیلتھ کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ہیلتھ ٹپس کے ساتھ تو پھر کہہ دیجئے شکر ہیلتھ اس بیسٹ ہیلتھ شکر ہیلتھ